ہمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے بچوں کو گھر پر بادام کیسے دیں گرمیوں میں جی ہاں دوستو کیونکہ گرمیوں میں بچوں کو صحیح طریقے سے بادام دینا بہت زیادہ ضروری ہے آپ بچوں کو کبھی بھی سب سے پہلی بات تو ایسی ہی بادام بلکل مد دیں ہمیشہ پانی میں فولا ہوا بادام ہو اس بات کا دھیان رکھیے گا بچوں کو گھرمیوں میں کیسے بادام دینا ہے اسی بارے میں ہم بات کریں گے تو دیکھیں سب سے پہلی بات اگر آپ کا بچہ جو ہے ایک سال سے چھوٹا ہے تو آپ کو بادام کا آدھا پیس لینا ہے اگر آپ کا بچہ ایک سال سے بڑا ہے تو آپ پورا ایک بادام لے سکتے ہیں اور یہ دو سال سے بڑا ہے تو آپ بچے کو جو ہے ایزی لی جو ہے دو بادام یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب آپ کو سمجھ میں آگیا کہ بچوں کو کتنا کتنا بادام دینا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ بادام دینا کیسے ہے کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بادام بلکل بھی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں جیسے جو ہمارے بچے ایک سال سے چھوٹے ہیں ان کو آپ دیں گے تو سائد ہی وہ چیو کر کے کھائیں ہو سکتا ہے تھونک دیں تو نہ بھی کھائیں تو ہم یہاں پہ بادام کا سیرہ بنائیں گے جو کہ بہت ہی جیادہ فائدہ کرے گا بچوں کو کیونکہ اس میں ہم گھی کا بھی یوز کریں گے جو بڑے بچے بادام نہیں کھاتے ہیں آپ ان کو بھی چیز بنا کر کے ایزیلی دے سکتے ہیں جس سے یہ آپ کا بچہ ہے بادام کھا سکے سبھی لوگ جانتے ہیں بادام کھانے سے بچوں کی یا بڑوں کی سبھی کی آئی سائیڈ جوتی ہے وہ بھی انکریج ہوتی ہے ساتھ ساتھ ایمونیٹی بھی بڑھتی ہے ساتھ ساتھ برین ڈیبلیپمنٹ بھی ہوتا ہے مطلب یہ بچوں کی اوورال گروت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ دو بادام یوز کری ہوں جنہیں میں نے ساتھ سے آٹھ گنٹے پانی میں پھلا لیا تھا اب ان بادام کو ہم کیا کریں گے ان کے جو چھلکے ہیں ان کو ہم نکال دیں گے دیکھیں دوستو میں نے یہ بادام کے چھلکے ہیں ان کو اچھی طریقے سے نکال لیا ہے اب ہم یہاں کیا کریں گے کوئی بھی ایک آپ کے پاس پتھر ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں یا پھر جس پہ آپ روٹی بناتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اس کو لینا ہے اور جو بادام ہیں ان کو آپ کو اس میں رکھ لینا ہے اس کا جو پیس لینا ہے اچھی طریقے سے اس کو پیس لینا ہے ٹھیک ہے تو چلیے ہم اس کا پیسٹ سا پہل تیار کر لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں کہ آپ کو اس کو کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کا پیسٹ بنا لیتی ہوں پیسٹ بناتے ہیں اس ٹائم میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی جو ہے یہاں پہ ہم لوگ ایک سو دو بون جو ہے صرف دودھ کی ایٹ کریں گے اور پھر اس کا ایک دم اچھی طریقے سے پیسٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا پیسٹ بن گیا ہے اب ہم کیا کریں گے چلیے سارے پیسٹ کو ایک سپون میں لے لیں گے اس کے بعد ہم آگے کی پروسس سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں دوستو ہمارا جو پیسٹ بنا چکا ہے اب ہم یہاں پہ جیادہ دودھ نہیں لیں گے ہم صرف تھوڑا سا دودھ لیں گے جس سے یہ جو اس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے تھکے بس سمپلی اس طریقے سے آپ کو مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آères predictable آپ کو ایک پیین لینا ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا گھی ڈال لینا ہے اس طریقے سے ठیک dividing اور جب آپ کو جو گھی جو ہے وہ اچھی طریقے سے ملت ہو جائے اس کے بعد آپ کو simplisticز کیا کرنا ہے اپنی گیس کو بند کر دینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ جب ملٹ ہو جائے گا اس طریقے سے آپ کو بند کر دیں اور جو ہم نے یہ بادام بالا دودھ تیار کیا تھا اس کو ہم اس میں اس طریقے سے ڈال دیں گے ٹھیک ہے سمپلی بس اور اس کو اس پون سے آپ کو اس طریقے سے ملا لینا ہے یہ جو ہماری ایک سال سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ان کو بہت زیادہ فائدہ بھی کرتا ہے بہت زیادہ اچھا بھی ہوتا ہے بچوں کی ہیلتھ کے لیے بچوں کی سریکے وکاس کے لیے تو آپ اس طریقے سے بچوں کو جو ہے اس میں بادام بھی ہے گھی بھی ہے اور دودھ بھی ہے تو یہ اتنی سی گھٹی ٹائپ آپ بچوں کو ایزیلی دے سکتے ہیں ٹو ٹیول سپون ہی بنا ہے جس سے کیا ہوگا بچوں کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی آگے گروہ ہونے میں تو امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مط بولیے گا اور ہاں اس بادام کے سیرے کو سیر جرور کیجئے گا سب ہی ممیلے کے ساتھ میں جسے ان کی بھی ہیلپ ہو سکے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے نمشکار thank you thanks for watching